مستی دین بلے نو پیناتے پر جائیاں آلے نبی اولاد علی نو تو کیوں لکھا لائیاں چل مڑ بلیا کارچل لیے چھڑ دے پلا رائیاں جڑا سانو سید سد دے دوزف ملن سزائیاں جڑا سانو آرائیں آکھے جنت پنگاں پائیاں آرائیں سائیں سب نہیں جائیں رابدیاں بے پروائیاں یہ باب بلے شاہ صاحب کو بتانے ملتے رہے میرے مشر کریم کو وہ کہتے تھے کہ اسم پیر پھڑے آئے ایسا ماشاءاللہ پیر دو مجد دیتی سی پر جو میاں صاحب کر دینے روزانہ جانے تک کاملے چھنگائے گا یہ جو میاں صاحب اللہ علیہ کر دینے تک چھنگا نہیں گا سکارف ماتے میں گھر جاتا تو میری بیوی کے ساتھ پورے ملک بیویاں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے بندے نے سمجھا اللہ ہے کام ٹھیک نہیں گا ماتے کہ اس کا ذین کا مسئلہ بند جانا ہے سکارف ماتے میں گزرتا بزاروں سے لوگ کہتے تھے کہ میاں صاحب کے ذین کو کچھ ہو گیا ہے یہ مسئلہ تھے آج مسجد میں کام برکام برہے تھے آج مسجد میں گر گئے ہیں سکارف ماتے میں سمجھتا کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں یہ کم لے یا میں کم لے ہوں سکارف محفظ کرنے کے لیے داتا صاحب گئے یکے بندے نے کہا جیتھے آگے تو زہن ہون ہو ہو کیتی نا میں تنہوں بڑا مارنا ہے میرے مشہ کریم نے فرمایا جنہوں نے بہت ہی مار پیندی رنگ بھی بہت ہی لگ دیں اس وقت اور کوئی بندہ نہیں تھا اکیلے تھے آپ بزار میں گئے تو وہ بندہ پانی پی رہا تھا آپ نے اس کو پیچھے داتھ لگایا اس منہ نے مڑ کے دیکھا دیکھا میاں صاحب کہ صاحب کو آن فرمایا یار تمہیں انہوں اندر ماریں گا لوگ کی تینوں مارن دیکھ تمہیں تھی مارلا جو مار اس نے کہا نہیں جی بس مجھے ایسا ہوگا میرے مشہ کریم وہاں پہ بیٹھ کے توجہ کر رہا تھا ایک بندہ ہے اس کے ہاتھ میں کیتلی تھی وہ چائے والی گرم چائے اس نے آگے میرے مشہ کریم کو اوپر گرا دے وہاں پہ ایک لڑکا تھا اس کے پرسٹل تھا اس نے ایسا اپنے میں نا آپ نے نفیر تصویر نکالی تنفیر بات شروع کر دے میں ٹھیک ابھی تو کر دے میں محفل قرآن کے لیے بیٹھتا لوگ آکے چھوڑے مارتے لوگ بندہ سفائی کے بانے ایتھو اٹھو جئے اٹھو سفائی کرنی ہم ادھر جا کے بیٹھتے ادھر آئے ایتھو اٹھو جئے سفائی کرنی پھر ہم پہلی جگہ پہ بیٹھ جاتے پھر تو وہ اٹھانے والے اٹھاتے رہے گئے بس ہی بڑھتے گئے اس لیے جب بندہ اس رستے میں آتا ہے تو پھر بڑے سوئی چپ ہوندن ہیں پھر بندہ صبر کر اکھا میڑ کے ایک دفعہ ہیں تھوڑی درداشت کرلا تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک بڑے فائد جتنے آپ مبارک صورت احمد اللہ علیہ آپ کو لوگوں نے بڑی عذیتیں دی حضرت داتا گنج بکشو علی جو رہے احمد اللہ علیہ آپ کو لوگ پتھر مارتے تھے جتنے اولیاء کرام آئے ہم تو بھئی قرب قیامت ہے انام زیادہ ہیں فتنے چونکہ زیادہ ہیں اس معاملے میں عمل تھوڑا انام زیادہ تو اللہ کا فضل اللہ کی مہربانیاں ویسے بھی شاید اس عشق میں پتا نہیں چلا جب میرے مرشہ کریم مجھے توجہ کی تو میرے جو پاؤں کے جو پورے تھے یہ بھی عرکت کرتے تھے میں نماز پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا یاد میں تو مجھے محسوس ہوتا کہ یہ میرے جو یہ جو انگلیاں کے اندر پورے ہیں یہ بھی اللہ اللہ کرتی ہیں تو پھر میں محسوس کرتا کہ شاید یہ پاؤں نیچے رکھتا پاؤں زمین اس کے ساتھ لگتا تو اللہ کلفز جو ہے دماغ تک جاتا پہلے کچھ دن تو ایسے ہوا کہ جیسے پاؤں زمین سے لگتے ہی ہوا میں چلتا پھر ایسے لگتا ہے جیسے مجھے اڑا ہی پھر رہے ہیں پھر ایسے پھر پندے بندے جمع ہو گئے نا عشاء جی ایسے کم چنگا نہیں گا اسے تھوڑوں بڑا پیار کرنے ہیں تھوڑے پیوہ دی بڑی عزت کرنے ہیں تھوڑی بڑی عزت کرنے ہیں تسیہ ساڑے دلانے چھوڑے جے تجیڑا تسیہ مسجد جا کے قدی قدی تونوں وہ ایسے در لگتا تونوں کچھ ہول نہ جائے ہیں میں انہوں کے کیا بتاتا مجھے تو کچھ ہو گیا تھا میں ٹانگیں بے بیٹھا تو میں آگے بیٹھا تھا ہمارے گاؤں کی ایک عورت تھی ہمارے گاؤں میں زیادہ تر برادری جو ہے وہ ملک برادری ہے جن کو تیلی کہتے ہیں وہ بی بی پیچھے بیٹھی آئے آئے تو مجھے پھر ایک دفعہ میرے موہ سے نے کہا ہائے نکلا نا جی تو مائی نے بس مجھے پکڑ لیا پیچھے سے اسے میرا ماتھا چمہ سر چمہ رونے لگ پڑی اسے نے کہا ماں صدقے جائے کارج ددھے پرانے مائے پیوہ تھنڈا ہاں کیوں پر ہی میں اس کو دیکھتا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو گیا ہاں جی اب مجھے میرے سینے بے ضربیں لہو ہوا لگی ہوئی ہیں تو میں تو آر قدم قدم میں تھنڈا کیا بتاؤں ہائے ہائے نکل رہی ہے میں کیا بتاؤں میں پھر اس مائی کو میں دیکھتے ہی رہ گیا کہ میں کہا اللہ حکر پھر وہ مائی ہمارے گھر میں آئی میری والدہ کو آکر خود بتایا کہ آج جنہے نا یہ آفذ منڈی جاندہ پیاسی تو کوئی انہیں ہاو ہاو پر رہا تھے میرے دل بڑا کچھ ہو رہا ہے تو پھر لوگ لوگ ہمارے کرانہ صاحب ہیں ان کے مرشد مسجد میں رہتے تھے تو وہ چھکا لگا نا وہ گین مارا تو وہ بلہ لگا تو وہ گین مسجد میں چلا وہ کوئی جاتا نہیں تھا رانہ صاحب بڑے خوبصورت تھے بڑے ماشاءاللہ تو رانہ صاحب اب انہوں نے کہتے ہیں تم جاؤ تم جاؤ بابا جی ماریں گے رانہ صاحب کہا تم چلا جائے رانہ صاحب رانہ صاحب ڈرتے رہتے گئے تو بابا جی کے پاس گیند پڑی تھی بابا جی نے گیند کہا جی کیسے گیند آگئی جی غلطی ہوگی بابا جی نے اچھا بابا جی نے گیند پکڑائی ساتھ ہی اپنا گھٹھا اس کو رانہ صاحب کی انگلی پہ رکھا نا تو مائے پتر اللہ اللہ کریا کر گیند ادھر رہ گئی رانہ صاحب جناب وہ کمبل لے لی اوپر تصویریں جلا دیں پنٹیں چھلٹیں جلا دیں دسار باندھ لیں وہ ویگن میں بیٹھے ایک بھائی نے کہا پتر گرمی نہیں لگ دی اس نے کہا نہیں ماں پڑا ہوگئے بہہ میں تیر کو کبھی لگ دی پہ یہ تو کی بار گیتے لو اب پھر ہمیں تو لوگوں نے تانے بھی دیئے باتیں بھی سارا کچھ ہوا لیکن عشق میں محبت میں پتہ نہیں چلا پتہ نہیں چلا بس آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے تو اللہ پاک شکر الحمدللہ اللہ شاہلا استقام من دے شاہلا توڑ چار دے